بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے ہمرا حسین امید ہے سب خوش ہوں گے خیلیت سے ہوں گے مسے میں ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی میں نے آج بڑا ترگیٹ اچھیف کیا ہے یہ چوہ جو ہے اس نے میری بہت زیادہ زندگی حرام رکھیا ہے اتنے دن سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی بستروں کے بیٹ کے نیچے سے گزر رہا ہے کبھی کہاں سے پتہ نہیں کہاں سے یہ آگیا تھا تو حقیم کریں اس نے اتنا مجھے پریشان کر کے رکھا ہوتا میں نے دو تین جگہ دعائی بھی ڈھا دیا اس نے نہیں کھائی بہت بہت زیادہ افرٹ کر کے میں نے آج اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے سمجھ لیں اس کو بھی یہ بھی تھک ہے اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں مجھے بھی اتنا سانس چڑھا ہوا ہے میں بھی اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تو مجھے بھی کافی سانس چڑھ گیا لیکن الحمدللہ اللہ پاک احسان میں نے میرے ٹارگیٹ اچیو کر کے چھوڑا ہے تو شکر اس سے جان چھوٹی ہے اور یہ اتنا عجیب سے میں آپ کو اس قریب سے دکھاتے ہوئی دیکھیں اس کا موہ اتنا اور لمبا سا ہے اور ایکسٹرارڈنری یہ لمبا سا ہے اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی یہ دوائی نہیں کھا رہا تھا یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہے تو سمپل ریزن یہ ہے کہ جو ہے ٹائم سے جو ہے آپ کوشش کر رہا کہ چھوٹے بچے ہیں گھر میں تو چھوٹے چھوٹے خوراک جو ہوتی ہے چھوٹے جو روٹی کے ٹکڑے ہیں وہ بھی گھرنے دیا کریں اس سے یہ چھوہ لازمی آجاتے ہیں میرے سٹوڈنٹس کے پیپرز ہو رہے تھے تو میں ان میں اتنا زیادہ بھیجے رہی ہوں کہ یقین کریں میرا کیچن تھوڑا سا میسی رہ جاتا تھا کبھی میں رات کے برتن کبھی نہیں دھوپ آتی تھی تو اس کی وجہ سے یہ چھوہ کہیں سے آگیا اور اس سے بجے اس قدر تنگ کیا ہے اس قدر تنگ کیا ہے کہ ای کانٹ ایکسپلین دیٹھنگ ابھی بہت آسان سڑا میں پانی بھی ہوں گی بہت شکر لیکن اللہ پاک کا بہت حسان ہے کہ اس سے آج میری فائنلی فائنلی جان چھوٹ گیا میں آپ کو اس کو دوبارہ سے بھی دکھاتے ہوں گئے لگے تو ایک اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں چونکہ اگر چھوہ مر جائے یا چھوہ آپ مار دیں اس طرح تو کبھی بھی سریام اس کو مت تھینک کریں پلوٹس میں یا کبھی اس طرح کیونکہ بہت زیادہ اس سے بیماری پھینٹی ہے تو کوشش کیا کریں اس دور نالے پہ پھینکیں یا دور کسی ایسے 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 پہ پھینکیں جان کوئی جاندار اس کو کھا لیں تو اس کو پروپر اس کا بیسٹری جو نا چاہیے تو ابھی میں بھی اس کو جو ہے پھینکے ہوں گی کہیں دور یا ہزوینٹ بھی آئیں گے تو اس کو پھینکیں گے تو آپ بھی مجھے کمیٹ بکس میں بتائیں گے کس کس نے گھر میں کبھی چوہ ہا رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیں گے میرا تو بہت اچھا شکر اللہ پاک کا ایکسپیرنس ہے کہ میں نے اس کو مار دیا سے جان چھوٹ گیا میری آج بہت ہمارا ہے تینک میجرین جو مچ آپ کو جان چھوٹ گیا میں نے نہیں مینط کیا ہم مجھے سانس چڑھاو ہے میں بہت بھاگیا ہوں اس کے پیچھے کبھی بیڈ روم میں جا رہا ہے کبھی بچوں کے روم میں جا رہا ہے کبھی درائنگ روم میں جا رہا ہے اس سے بہت ترکی ہے ریٹرلی میں بہت چلی شکر کر رہی ہوں میری سے فینلی جان چھوٹ گیا الحمدلہ تینک میجرین جو مچ یہ میں نے اسے پکڑا ہوا ہے اور میں اس کو پروپر لی ویسٹ کرنے جا رہی ہوں تو میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہے اس کو تو مجھے بتائیے کہ کس کس کو چوہوں سے ڈر لگتا ہے الحمدللہ مجھے ڈر نہیں لگتا میں نے اس کو رام سے اٹھایا ہوا ہے لیکن یہ مر بھی چکا ہے بڑی مشکل سے میں نے جھاڑو سے اس کو مارا ہے اور میں اس کو بائی پھیکنے جا رہی ہوں تو اللہ کرے مجھے کوئی پروپر لیے مل جائے اس پر کتے بھی ہوتے ہیں کہ میں اس کو پروپر لیسٹ کر سکتا تو اس کو ہاں پھینگنا جو ہے وہ آپ کو بتا ہے میں لائر بھی ہوں تو یہ بہت بڑا اس کے اوپر ایکٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ بیماریاں بہت پھلا آتا ہے تو میں اس کو پھینگ کی آتی ہوں تو اللہ بھائی درازہ کھولیں کھولیں یہ دیکھیں اوہی تیز ہوا چاہیے یہ اوڑ کے گھرنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے یہ ہمارے گھر کے باہر ایک بیسٹی جوالا نال ہے جو بہر ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں پھینگ دیا شکر اللہ کا اب یہ بیجے گا یہ کوئی جانور کھا لے گا تھینکیو سو مچ آپ لوگ بھی اگر کبھی کوئی جانور مارے تو اس کو پروپر جو ہے وہ بیسٹ یا کریں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائی گا کہ میں نے اچھا کیا یا کیا تو میں میٹھ کروں تھینکیو